جائے رنگ منچ کی اور سے میں شنکر مولوانی بول رہا ہوں ایک بار اندر دیوتا کسانوں سے بہت ناراض ہو گئے کسی بات پر ناراض ہو گئے ان سے اور کسانوں نے بہت پرارتھنائیں کی اندر دیوتا کی اور بہت ان سے معافیاں مانگی ان سے کہا پربو ہم سے گلتی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں لیکن اندر دیوتا اتنا ناراض تھے کہ انہوں نے شراب دے دیا کہ میں بارہ ورش تک کوئی بارش نہیں کروں گا آپ کو اپنے کیے کا پشتھاوا ہوگا لیکن کیونکہ آپ نے مجھے پرارتھنائیں کی ہیں تو میں آپ کو ایک ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اگر شنکر بھگوان شیف جی اگر ڈھمرو بجائیں گے تو ورشہ ہو جائے گی تو کسان بچارے مجبور کیا کرتے انہوں نے سوچا شیف جی کے پاس جائیں ان کو جا کے ریکویسٹ کریں لیکن اس سے پہلے اندر دیوتا وہاں پہنچ گئے شیف جی کو جا کے بتایا کہ میں ان سے ناراض ہوں کسانوں سے اور انہوں نے سبھی دیوتاوں کا آپمان کیا ہے اس لئے میں نے ان کو شراب دیا ہے کہ بارہ ورش تک بارش نہیں ہوگی تو پربو آپ ڈھمرو مت بجانا وہ آپ کو ڈھمرو بجانے کے لئے ریکویسٹ کریں گے شنکر بھگوان تو بھولے نات ہیں انہوں نے کہا تتھاس تو کہا ٹھیک ہے میں نہیں بجاؤں گا بارہ ورش تک ڈھمرو نہیں بجاؤں گا اب جب کسان وہاں پہنچے تو بھگوان شنکر کو پراتھنا کی بھگوان شنکر نے صاف کہہ دیا بھئی تم نے دیوتاوں کو ناراض کیا ہے اور اندر دیوتا پہلے ہی بول گئے میں ان کو وردان دے چکا ہوں کہ بارہ ورش تک میں تو ڈھمرو نہیں بجاؤں گا تو کسان مایوس ہو کے واپس آگئے خیر ایک ورش بیتا بڑے مجبور تھے ایک کسان ان میں سے جو تھا وہ اپنا حل چلا رہا تھا بیج بو رہا تھا اور پورا سارا کام کر رہا تھا جو کہ کسان کو کرنا چاہیے تو سب کسانوں نے مل کر اس کو یہ کہا کہ بھئی تم کیوں کر رہے ہو جب بارہ ورش تک بارش ہی نہیں ہوگی تو اس کے سان نے پھر اتر دیا کہا کہ بھئی میں اس لئے محنت کر رہا ہوں کہ بارہ ورش تک اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو بارہ ورش کے بعد اگر جب بارش ہوگی تو میں بھول جاؤں گا اور میں سست ہو جاؤں گا میں وہ محنت کر نہیں میرے شریر میں اتنی طاقت نہیں رہے گی اس لئے میں اگر کام کرتا رہا کرتا رہا تو بارہ ورش تک بھی میرے شریر میں اتنی ہی طاقت ہوگی اتنی ہی انرجی ہوگی اور میں کام کرلوں گا تو اس لئے میں کرتا رہا ہوں گا اب وہ سارے کسان حیران ہو رہے تھے تو یہ بات پاروتی نے سن لی پاروتی جی نے اگدم شیف جی کو کہا پربو یہ کسان تو بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بارہ ورش تک اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو وہ تو بھول جائے گا کام کرنا اور اپنا وہ جو اس کی انرجی ہوگی اس کا جو پاور ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو پربو آپ اس وردان کے چکر میں مت رہو تو آپ اگر بارہ ورش ڈمرو آپ نے نہیں بجایا تو آپ تو بھول جاؤ گے ڈمرو کیسے بجاتے ہیں اور پھر آپ کو پتا نہیں کیسے کس حساب سے آپ اس کو کرو گے پھر شروع سے سوچو گے یہ کرو گے تو آپ بارہ ورش تک مت رکو آپ ڈمرو اپنا جیسے بجاتے ہو بجاؤ تو شیف جی نے کہا بات تو صحیح ہے بارہ ورش تک اگر میں ڈمرو نہیں بجاؤں گا تو میں تو بھول جاؤں گا کہ میں ڈمرو کیسے بجاتا ہوں تو انہوں نے اٹھایا ڈمرو کر کے بجا دیا بجا دیا تو بارش ہو گئی ہو گئی تو کسان سارے خوش ہو گئے کہتے ہیں کمال ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورونا کا دور ہے ٹھیک آپ گھر پہ رہیے سرکشت رہیے لیکن کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیے اپنے اندر جو انرجی اپنے اندر جو پاور ہے اس کو آپ برقرار رکھئے ادھروائیس آپ بھی بھول جائیں گے کہ ڈمرو کیسے بجاتے ہیں اور جو محنت ہوگی اور شریر کی جو طاقت ہوگی وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہوگی بھول جائیں گے تھانک یو